پاکستان کو آئی ایم ایف کے بجائے کراچی سے معاہدہ کرنا چاہیے وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں تمام تر نامسائد حالات کے باوجود کراچی وفاق کو ساٹھ اور سوبے کو ستانوے فیصد ریوینیو دے رہا ہے اس طرح گھر نہیں چلتے سوبے اور ملک کیا چلیں گے میٹروپولٹن شہر اب گاؤں نظر آتا ہے قانون پاکستان کی عوام کیلئے بنانا ہے تو جو پاکستان کی عوام کی مسائلز رہی نہ واقف ہوں پاکستان کو آئی ایم ایف سے نہیں کراچی سے معاہدہ کرنا چاہیے جو آج بھی ان تمام تر مجموریوں کی باوجود فیڈل گورنمنٹ کو ساٹھ فیصد اور سوبائی حکومت کے نائنٹی سیبن پرسنٹ دیتا ہے ریوینیو سندھ میں دو طبقے ہیں ایک وہ جو نائنٹی سیبن پرسنٹ ریوینیو دیتا ہے اور دوسرا خرچ کرتا ہے کراچی میں چور اور سبائی دونوں کا تعلق کراچی سے نہیں ہے دونوں کے رابطے ہیں رشتے ہیں تعلق ہے کاروبار کراچی میں ارش بڑھ گیا ہے رونہ ختم ہو گئی ہے کراچی ایک بہت بڑا میٹرپولٹرن سٹی تھا بڑا سا دیہات نظر آتا ہے پہلے جو لوگ کراچی آتی تھے وہ کراچی کی عادی ہوتے تھے اب لوگ اتنے تیزی سے آئے ہیں اور قبضہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں کہ کراچی ان کو عادی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے روشنی کے شہر کو نظر لگی ہے پندرہ سال سے لگی ہوئی ہے پاکستان کی قسمت کو مقدر کو نظر لگ رہی ہے پاکستان کے ایوانوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہاں پر کسانوں کی نمائندگی جاگردار کر رہا ہے مزدور کی نمائندگی سرمایدار کر رہا ہے اور پاکستان کے عوام کے بجائے نمائندگی ہے خاندانوں کی شاسی خاندانوں کی ہم نے یہ گناہ نہیں کیا ہوا